میں بہت کار دوستو آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ کے اپنے پیو چینل میں ہے اور یہ سو ہماری ایم ایس کی سیری چل رہی ہے جو آپ کے ایم پی پولیس اور آنے والے ایک جاموں میں بے آپ ہم میں چاہیے وہ جیل پھہ رہی ہو یا پولیس کے ایک جاموں اور باقی سب ایک جاموں آپ کو ہیلپ ملے کی ہوگی تو چلی آج کا سیسن شارٹ کرتے ہیں پہلے پوشن ہے کہ چوبیچ تیس روپے کی راسی اے بی سی میں اس پرکار بیوائیت کی جائے کہ یعنی ان کے انس میں سے پانچ روپے دس روپے پندر روپے گھٹا دیا جائے تو اس کا انپاد جو ہو جائے وہ تین چار پانچ ہوگا اوکے تو بی کا آپ کو انس نکالنا ہے اس میں بی کی راسی نکالنا ہے کہ کتنی ہوگی گھٹانے کے بعد تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ راسی پوری ٹوٹال ہونی چاہیے دیکھو یہ گھٹائی ہے تو جب تک یہ جوڑے گی اس میں تب یہ جوڑے گی تو یہ ریسیو دیا ہے تو 3x پہلے کا ریسیو اب پانچ اس میں جوڑیں گے پلس 4x پلس 10 اور اسی طرح کیسے 5x پلس 15 برابر کتنی راسی ہونی چاہیے چوڑی سو تیس اوکے یہ سب اتنی ہونی چاہیے جب آپ اس کو سمپلیفائی کرو گے نا پورے کو تو اس میں جو x کا ویلو نکلے گی دیکھو یہ بجائے گا 12x برابر تو یہ کتنی ہو جائے گی یہاں پہ یہ یہ گھٹائی ہوئی ہے سوری یہاں پہ یہ گھٹائی ہے تو یہاں پہ منس ہونا چاہیے یہ ریسیو میں گھٹانا ہے یہاں پہ تو گھٹاؤ گے آپ تو اس کا کیا ہو جائے گی یہ پلس ہو جائے گا ادھر تو یہ کتنا ہو جائے گا پندرہ پندرہ دونی تیس یعنی تیس یعنی چوبیس سو ساٹھ روپے پوری ٹوٹل ہو جائے گی جب آپ x سے ریوائٹ کرو گے تو یہ جائے گا 205 تو یہاں پہ x کی ویلوی کیا نکلے گی 205 اب 205 تو x کی ویلوی نکلائی گی اب اس میں ب کیا پوچھا ہے تو ب کی اس میں کیا ہے 4 ہے تو 4 سے آپ اس میں ملٹیپلائی کرو گے تو 4 سے کتنا ہو جائے گا 20 یہ ہو جائے گا 820 اب اس میں انس نکالنا ہے آپ کو تو اس میں گھٹا ہے کتنا گیا ہے تو 10 تو اس میں سے آپ 10 گھٹا دو گے تو یہ آجائے گا 810 روپے تو اس کا انسر جو ہو جائے گا وہ آجائے گا 810 اس طریقے سے اس کا ڈی انسر ہو جائے گا چلی اگلے کوشن کی طاب بڑھتے ہیں اگلے کوشن ہے کہ کوش فرائز دیئے 20 ٹوئے یعنی کھلونے کی اور جو کی سیم پرائز ہے پندرہ ٹوئے کی یعنی سی پی جو ہے وہ بیس ٹوئے کے ایس پی کے پندرہ ٹوئے کے برابار ہے تو یہاں پہ دیکھو سی پی اور ایس پی کا ریشو آجائے گا کتنا آجائے گا یہ آجائے گا 15 یعنی یہ پانچ سے جائے گا تین بار یہ چار سے جائے گا تو تین وٹے چار سی پی کتنی ہو جائے گی تین اور ایس پی ہو جائے گی چار تو ان کا ریشو پوچھا ہے تو لاب میں پھر سے تو لاب کتنا ہو جائے گا ایک وٹے سی پی کتنی ہے اس کی تین ہنڈرڈ اوکے تو یہاں پہ سی پی اور ایس پی کا ریشو آجائے گا تین انپر چار اب انہوں نے پوچھا لاب کتنا ہو جائے گا تو اس میں ڈیفرنس کتنا آ رہا ہے ایک پروپٹ ہو رہا ہے کس پرائز کتنی ہے 3 انٹو ہنڈرڈ تو اس طریقے سے اس کی یہ یہ آجائے گی 33.33 یہ آجائے گا اس کا پروپٹ پرسینٹیج اوکے پروپٹ پرسینٹیج اس میں یہ غلط یہ ہے تو پروپٹ پرسینٹیج اتنا آجائے گا اوکے اگلے کوششن کی طرح بڑھتے ہیں اگلے کوششن ہے اگلے کوششن دیا ہے کہ 100 میٹر ترجہ والے 100 میٹر ترجہ آئے اب اس میں سکیندری یعنی سکیندری کا مطلب ہے سینٹر جو ہے نا وہ سب کا ایک ہونا چاہیے کتنے برت بنایا جا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ سینٹر ہے اس کا تو آپ یہاں پہ بہت سارے انفائنائٹ بنا سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ گنتی نہیں ہو سکتی کتنے سارے اس پہ اندر سرکل بنا سکتے ہیں تو اس کنسل ہو جائے گا سیٹھا سیٹھا انفائنائٹ چلی اگلے کوششن کی طرح بڑھتے ہیں اگلے کوششن ہے اگلے کوششن ہے کہ اس میں ایکس پر بائی کی ویلیو دیکھنا ہے آپ کو جس سے کی ایکوالٹی دونوں کچھ ہوڑے تو اتنا آجائے گا سیمپل سا ہے تو آپ سیٹھا سیٹھا یا تو ویلیو پوٹس کر دو سیٹھا سیٹھا سیدھے یہاں پہ بہلے چار اٹھاؤ گے پھر چار یہاں پہ رکھو گے تو یہ ویلیو پوٹس کر سکتے آپ تو ویلیو پوٹس کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی جانا ہوگی اگر آپ بیسے بھی کرتے ہو تو تو اس میں آپ کو کہہ کرنا ہے کہ یہ اور یہ پہلے آپ سیدھے سیدھا اپسن پوٹس کرو گے تو آپ کو اپسن سے بھی کر سکتے ہو باقی میں آپ کو اس کا مہتر بڑھا دیتا ہوں 5, 6, 7 اس طریقے سے یہ ویلیو ہو گئی باقی جو لاش کی ویلیو ہو گئی 2, 6, 5 3, and 5 تو ان دونوں کو جوڑ ہو گئی آپ تو یہ ویلیو آنے چاہیے پہلی بات کریں تو چھے سے تیرہ ہو جائے گا ہاں سے لگی ایک چھے و دو آٹ ایک نو تو یہ تو آگیا اگلی ویلیو کیا دیئے نو دیئے اس میں تو یہ یہاں پہ ویلیو دیا ہے تو یہاں پہ ویلیو کی جگہ کیا آنا چاہیے 4 تب ہو گا 5, 4, 9 تو یہاں پہ 9 ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیا دیا ہے 9 آیا ہے تو یہاں پہ 6 ہو گئی تب بھی 9 آئے گی 6 ہو گئی پھر یہ 5, 3, 8 ہو جائے گی پھر یہاں پہ 4 ہو جائے گی تو اس طریقے سے ایکس کی ویلیو ہو جائے گی 6 اور بای کی ویلیو ہو جائے گی 4 اگلے کوشن کی طابع پڑھتے ہیں اگلا کوشن ہے اگلا کوشن ہے ز آنے کی what be the first 8 multiple آٹھ گوڑنگکو کا حصت تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس میں چودہ نمبر ہیں جو کہ آٹھ کے ملٹیپل ہیں اور ان کا حصت نکالنا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آٹھ کا ملٹیپل تو آٹھ کومن لے لیتے ہیں سب میں سے ایک سے لے کے نائیں یہ چودہ تک نمبر ہے اب ایک سے چودہ تک کی نیشنل نمبر رہتے ہیں ان کو ایبریج کیسے نکالتے ہیں ان کے ایبریج نکالتے ہیں این پلس ون وائی ٹو چودہ نمبر ہے تو پندرہ وائی ٹو انٹو ایٹ تو یہ کتنا ہو جائے گا چار بہ جائے گا پندرہ چک ساٹھ اوکے ساٹھ اس کا ایبریج نکال آیا اس کا انصر ہو جائے گا وہ جائے گا سکسٹی اوکے چلیے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اگلے کوششن ہے کہ ایک ساس سو پچاس روپے راسی ہے اور ای بی سی میں اس پرگار بانٹے کی ای بی کا ریشیو اتنا آئے پانچ وٹے دو اور بی سی کا ریشیو آئے کتنا ساٹھ وٹے تیرہ تو بی کو کتنے روپے ملیں گے اوکے تو بی کو تو سب سے پہلے یہ دونوں ریشیو دیئے ہیں تو ان کو ای بی سی میں ریشیو میں کنورٹ کر لیتے ہیں اے بی سی اوکے اس کا کتنا دیئے پانچ وٹے دو اور اس کا کتنا دیئے سات وٹے تیرہ دھیان رہے آپ کو اس میں بی اور بی کومان آ رہا ہے تو وہ ہی اس کے نیچے لکھنا چاہیے اب اس کا ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو سات کا پہلے پانچ پہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا سات پنجہ پینتیس اوکے پھر اس کے بعد چودہ پھر اس کے بعد یہ چھبیس تو یہ پینتیس چودہ چھبیس اے بی سی کا ریشیو آ جائے گا چودہ سوری پینتیس چودہ اور چھبیس یہ اے اور بی اور سی کا ریشیو ہے ٹوٹل رہا سی کتنی ہے سات سو پچاس اس میں پوچھی کس کی ہے بی کی تو سات سو پچاس انٹو چودہ ٹوٹل رہا سی ٹوٹل اس کو جوڑ دیں گے ریشیو کو تو یہ سات یہ کتنا نو نو پندرہ ایک اور تین ایک چار پانچہ سات تو یہ پھر چتر چتر تے پھر چتر گھڑ جائے گا اتنے کچھا ایک سو چالیس تو بی کی راج ہی کتنی ہی آ جائے گی ایک سو چالیس اس کا انصر ہو جائے گا فوت آف سن اوکے چلی اگلے کوششن کی طرح بڑھتے ہیں اگلے کوششن ہے تو آپ کو کہہ کرنا ہے بارہ اسے ایک بارہ لیٹر کا ایسے اوکے ہاو مینی لیٹر ایسے دیر ان ٹوانٹی لیٹر سو پہ ٹوانٹی پرشن سولوشن یعنی بارہ لیٹر کے بیس پرشن بلین میں کتنے لیٹر ایسے ہوگا تو سیدھا سیدھا آپ کو بارہ لیٹر کے بلین میں پیور جو ایسے رہے گا اس کا بیس پرشن نکالنا ہے آپ کو اوکے بیس پرشن نکال لگے تو اس کا سیدھا سیدھا انصار آجائے گا ٹو فور لیٹر ٹو پوائنٹ فور لیٹر اس کا انصر ہو جائے گا اوکے چلیے اگلے قرشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلے قرشن ہے اگلے قرشن ہے کہ تین میج دو قرشی کا مول ہی دیا ہے دو سو پندرہ اور دو میج اور تین قرشی کا مل دیا ہے دو سو پچاس روپے تو آپ کو کیا گئے میں پانچ میج اور پانچ قرشی کا مول نے نکالنا دونوں کا اوکے تو دیکھو تین میج اور دو قرشی برابر کتنا ہے کی کا مول ہے دو سو پچاس یہ ایک قرشن فرس بان گیا یہ ایک قرشن سیکنڈ بان گیا دونوں ایک قرشن کو سولو گرد ہوگے یہاں پہ آپ دو سے ملٹیپلائی کر دو یہاں سے آپ تین سے ملٹیپلائی کر دو تو یہ کتنا ہو جائے گی 6 ہو جائے گا یہ بھی 6 ہو جائے گا یہ کتنا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 9 اب یہاں کی بات کرے تو دو سے ملٹیپلائی کر دو یہ 0 2 3 4 430 یہ ہو جائے گا اور 3 750 یہ ہو جائے گا تو آپ اسے منس کر دو یہ کٹ جائے گا یہاں پہ کتنا بچے گا یہاں پہ 4 یہاں پہ 9 یہ منس یہ منس تو منس کے 5 سی اور 430 اس میں سے گٹا ہوگے تو یہ کتنا جائے گا 0 2 3 یعنی یہ ہو جائے گا 5 30 اور 5 20 تو یہاں پہ chair کی جو آئی 5 30 تو یہاں پہ یہ کتنی آئی 64 تو ایک chair کتنا 64 باقی آپ یہاں پہ یہاں پہ پھٹ کر دو اس کو پہلے equation میں تو یہ کتنا ہو جائے 215 میں اسے منس کروگے آپ 215 میں اسے منس کروگے کتنا ہو جائے گا یہ اس میں 2 کا ملٹیپلائی کروگے تو یہ بجائے گا 8 یہ بجائے 12 تو یہ کتنا ہو جائے گا یہاں پہ یہ تیجھے گا 7 اور یہ 0 1 8 کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے اس سے ڈیوائیڈ کرنا 3 سے تب ہی تو میج کی value آئے گی تو یہاں پہ 3 6 3 7 27 تو ایک chair اور ایک میج کی value آگئی 29 29 اور 64 chair کی 64 اور میج کی 29 اب یہاں پہ 5 کی نگالی 5 سے ملٹیپلائی کروگے اس سے ملٹیپلائی کروگے آپ سیرہ سیرہ انہیں جوڑ دو یہ کتنا ہو رہا ہے 13 اور یہ کتنا ہو رہا ہے 9 5 سے ملٹیپلائی کرو 15 45 45 اور 41 40 یعنی یہ آجائے گا 465 دونوں کی میل تو اس طریقے ساتھ اس سے کر سکتے دو روپیشن بنا سیرہ سیدھا کر سکتے چلی اگلے کوششن کی بڑھتے اگلے کوششن ہے اگلے کوششن ہے کہ 6 ٹن گیون کھریدے ہیں جو 1.8 روپے پلیتی گرورام سے اس میں سے 4.7 2 روپے پلیتی گرورام پر پیش دی ہیں اور بچی ہوئے کو 2.5 گرورام پر پیش دی ہیں تو آپ کو ٹوٹل فورفیت نکال ہے تو ٹوٹل فورفیت پہلے یہ تو بات کریں 6 کا ٹوٹل روپے نکال لیتے ہیں پہلے تو 6 ٹن کا 1.8 میں لیے اس نے ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 6 48 48 اور 6 14 10 10 8 اس کے یہ پوری کوش جائے جائے اب بیچے کتنے 4.7 2 روپے میں بیچے تو اس کی نکال لیتے 7 2 14 8 9 4 اب بچہ ہوا کتنا ہے 4.7 تو بچہ پچہ کتنا 1.3 2.5 سے بیچ آئی تو یہ کتنا ہو جائے گا 55 اور 25 32 تو 3.2 یہ آ جائے گا تو 3.2 total جوڑ دیں گے اس کو 3.25 کو تو یہ کتنا ہو جائے 5 6 point یہ ہو جائے 12 12 اور یہ کتنا ہے یہ کتنا ہے اب اس میں اسے منس کر دیتے ہیں تو 10.8 کو اور ایک 0 اٹھارہ سو پچاس روپے اس کی total جو profit آ جائے گا اس طریقے سے پہلے تو پورا total نکال نکال باقی اس میں سے multiply کرتے نہ بچی ہوئے سے تو جو دونوں میں سے گھٹاؤ گئے تو total cost نکل جو profit نکل آئے گا چلے اگلے question کی طرف بلتے انپاد نکال سمپل سا question ہے a b یہ براور دیا اور c تو اس میں کتنا دیا ہے 3 دیا 4 دیا 5 دیا ہے پہلے تو اس nکال دو اس کتنا آرہا ہے 3 4 5 کم ہے تو کتنا آرہا ہے 20 60 60 60 سے سب کا divide کر دو 60 سے divide کر گئے کتنے کتنا جائے گا 15 بار اور کتنا جائے گا 12 بار تو یہ اس کا ریسی ہو جائے گا 20 15 12 یہ abc کا ریسیو نکل جائے گا تو یہ اس طریقے سے question ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج سیشن اور فیلال گلیس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک سیسے جرور کیجئے جو لوگ ہمارے چینل پہلی بات دیکھ رہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لائے ریڈ بطن دیا ہو اور بیل آئیکن تک کلک کر لائے اور یہ میں ایس کی کوششن کرا رہا ہوں وہ آپ کو ایم پی میں جو بی 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 کل لے والی جیل پیری اور ایم کونس ٹیو والا ایس ایس ایم ایس ملے گی تب تک لیے تینک یو دھنی بات